اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو مزرگو اور دوستو آج دوپہر میں ایک انتہائی غمگین اور افسوسناک خبر جو ہے وہ مجھے پڑھنے کے لئے ملی ایک جوان سال عالم دین مفتی صفیان صاحب ان کا اپنا ایک مدرسہ کیرانہ اور سونی پت کے درمیان میں کہیں چلتا تھا مدرسہ حدرلی العالمین کے نام سے انہوں نے خود اس کی بنیاد رکھی تھی اور یہی اس کے محتمیم تھے پچھلے کئی دنوں سے وہ گم شدہ تھے مل نہیں رہے تھے ان کی ریپورٹ وغیرہ لکھائی گئی پولیس نے تحقیقات کی تو آج میں نے جب پڑھا مجھے بڑا افسوس ہوا ان کے اپنے مدرسے کے دو استادوں نے ان کو شہید کر کے ان کی نعاش کو جمنا ندی میں لے جا کر پھیک دیا مجھے بے انتہا افسوس ہوا یقین ہی نہیں ہوا ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس کا ریزن یہ ہے مفتی صفیان صاحب اکثر ہمارے اصلاح معاشرہ کے ازباق پر وہ مجھے فیڈ بیک دیا کرتے تھے اور ما شاء اللہ بہت دنوں سے یعنی میں سمجھتا ہوں جب میں نے ایک دم شروع شروع میں اصلاح معاشرہ کے ازباق شروع کیے تھے تب ہی سے وہ ہمارے ازباق سنتے تھے اور مجھے بہت سارے ازباق پر وہ ان کا فیڈ بیک بھی دیتے تھے میں نظام الدین گیا تھا ابھی پچھلے سال کی باتیں تو ان کو جب پتا چلا ان کو جب علم ہوا بیچاروں نے بڑے ہی محبت کے ساتھ میں یہ درخواست کی آپ یہاں تک آئے ہیں تو ہمارے مدرسہ بھی آئیے لیکن چونکہ میرا جو وقت تھا اس میں اتنی گنجائش نہیں تھی میں کہیں کا سفر کر سکوں اس کے بعد بھی وہ بار بار میسج کیا کرتے تھے کہ کبھی بھی آپ کا ادھر اگر سفر ہوں گا تو ہمارے مدرسے میں ضرور آپ حاضری دیجئے تو بات ہوتے رہتی تھی ان سے اکثر وہ مجھے میسج وغیرہ بھی کیا کرتے تھے حالانکہ میری کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئیں لیکن چونکہ ایک علم دین تھے ایک مفتی تھے جنہوں نے ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی اور خود چلایا کرتے تھے بڑی خوشی ہوتی تھی ایک جوان سال علم دین اس طریقے سے خدمت انجام دے رہا ہے اور آج دوپہر میں میں نے کسی اور علم دین کا ایک اردو کے اندر انہوں نے پوسٹ کیے جب میں نے پڑھا کہ مفتی صاحب کا انتقال ہو چکا ہے اور اس طریقے کا حدیثہ پیش آیا مجھے بڑا ہی افسوس ہوا مجھے اتنا افسوس ہوا کہ میں یقین نہیں کر سکا ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرے محترم دوستو یہ جو واقعات مسلم سماج میں ہو رہے ہیں مفتی صاحب کی شہادت ہو گئی ایسے ہی ٹائمز آف انڈیا میں کل مانے پڑا ممبئی کے اندر دو سگے بھائی محلے والوں کی صرف گاڑی پارک کرنے پر سے لڑائی جھگڑا ہو گیا اور وہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے دو بھائیوں کی دو سگے بھائیوں کی جان چلی گئی مرنے والے دونوں بھی مسلمان تھے مارنے والے بھی مسلمان تھے اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو ہندو پریشت کو ان لوگوں کو سب کو اپنا دشمن سمجھتا ہے لیکن خود مسلمان مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن بنے ہوئے ہیں خود مسلمان خود اپنی قوم کے اندر ایک دوسرے پہ جلنے والے ایک دوسرے پہ حسد کرنے والے ایک دوسرے کی ٹوہمے لگنے والے ایک دوسرے کی جاسوسی کرنے والے مفتی صفیان صاحب کی جو شہادت ہوئی میں پوری پوری اسٹوری سمجھ چکا ہوں مفتی صاحب رائیپور کے رہنے والے تھے اس بستی کے نہیں تھے دوسرے گاؤں سے آ کر انہوں نے اس بستی میں ایک مدرسے کی بنیاد ڈالے انہوں نے جو ہے ترقی کی انہوں نے لوگوں کو اپنے یہاں پہ کام پر رکھا تو یہ بہت سے لوگ جو چھوٹے دیماغ کے ہوتے ہیں ان میں ایسا حسد جو ہے نا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوتا ہے اسی جلن بھری ہوئی ہوتی ہے کہ دوسرے گاؤں کا آ کر ہمارے گاؤں میں مدرسہ چلا رہا ہے یا ترقی کر رہا ہے لوگ پیچھے پڑ گئے ان کے اور وہی چیز جو ہے ان کی شہادت کا سبب بنا کیونکہ میں دیکھتا ہوں میں دیکھتا ہوں جتنی جلن جتنا حسد مسلمانوں میں ایک دوسرے کے لیے ہے مال کو لے کر دولت کو لے کر علم کو لے کر علم والے بھی جتنا جلتے ہیں ایک دوسرے پر جتنا حسد کرتے ہیں ایک مدرسے والا دوسرے مدرسے والے پر ایک امام دوسرے امام پر اور اتنی جلن ہوتی ہے اگر کوئی یہ دیکھے کہ ایک امام صاحب جو ہے بڑے بڑے پیسے والے مالدار لوگ وہ ان کی عزت کر رہے ہیں ان کے ساتھ اڑ بیٹ رہے ہیں دوسرا امام کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کریں گا کبھی بھی برداشت نہیں کریں گا اور جا کے اس مالدار کے دل میں غلط فہمیاں پیدا کریں گا اس کے غیبتیں چغلیاں کریں گا جا کر اتنا اتنی جلن بھری ہوئی ہے آپس کے اندر کوٹ کوٹ کے اللہ رحم فرمائیں ایسے ایسے تو ہے نا جلو ایسے حسد کرنے والے ایک دوسرے پہ اللہ رحم کرے میرے محترم دوستو یہ ہے مسلمانوں کا حال یہ اور اسی کا نتیجہ ہے یہ یہ اسی کا نتیجہ ہے یہ کہ وہ مفتی صفیان صاحب جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا یہ اسی کا نتیجہ ہے یہ اس کے لئے کیونکہ ہمارے دل و دماغ اتنے چھوٹے ہیں اتنے کنجسٹڈ ہیں اتنے محدود ہیں دوسرے کی ترقی ہم دیکھ نہیں سکتے دوسرے کی ترقی دوسرا اگر آگے بڑھ رہا ہے اس کو دیکھ نہیں سکتے اتنے اتنے ایسے جل جل کے جو ہیں پوری طرح سے ایسے کوئلے بن گئے ہوئے ہیں اسی وجہ سے ایک مدرسے والا دوسرے مدرسے والے کے خلاف جو سازیشے کرتا ہے جو شڑینتر رچتا ہے جو امام کے خلاف میں جو پیچھے جو لوگ سازیشے رچتے ہیں وہ صرف جلن کی وجہ سے کئی امام آپ کو ملیں گے کئی امام وہ بیچارے جو ہے ظلیل ہو کر ان کو جو مسجدیں چھوڑنا پڑی وہ اسی لئے کیونکہ پیچھے پوری ایک ٹیم جو ہے شڑینتر کرنے میں رچنے میں حسد اور جلن کرنے میں لگی ہوئی ہوتی ہے آپ سوچو لوگوں کے دلوں میں کتنا حسد ہوتا ہے کتنی جلن ہوتی ہے کہ اگر کوئی کسی امام صاحب کو روزانہ ناشتہ بھی کرا رہا ہے چائے بھی پلا رہا ہے اس پہ بھی لوگ جلتے اور حسد کرتے ہیں اور میں آپ کو ایک پریکٹیکل واقعہ سناتا ہوں میں ایک مسجد میں امامت کیا کرتا تھا تو روز فجر کی نماز کے بعد ایک صاحب میرے پاس میں نورانی قائدہ پڑھتے تھے ان کو نورانی قائدہ میں پڑھایا کرتا تھا اب اس کے بعد ہم لوگ چائے پینے کے لئے جاتے تھے ہوتیل میں تو ایک صاحب اور ہمارے ساتھ میں آتے تھے اب روزانہ کا معمول یہ تھا وہ جو میرے شاگرد تھے پیسے وہی دیتے تھے وہ کبھی دینے ہی نہیں دیتے تھے کیونکہ بڑے آدمی تھے تاجیر تھے اب یہ جو ساتھ میں آنے والا ہی ایک دن جو ہے بیچ میں اس نے مو مار دیا اس کو رہ نہیں گیا اتنے دنوں سے خود فکڑ میں چائے پی رہا تھا بولے یار میں نے دیکھا ہوں بولے مولانا لوگ امام لوگ جو ہے نا وہ کبھی بل دیتے ہی نہیں بولے میں نے کہا بھائی تیرے کو کرنے کا کیا ہے بتا مجھے اتنے دن سے تو آ رہا ہے تو نے دیا کبھی دیا کیا تو نے کبھی دیا تو بھی تو فکڑ میں پی رہا ہے نا روزانہ کی چائے جو پی رہا ہے فکڑ چھاپ تو خود فکڑ میں کھا رہا ہے فکڑ میں پی رہا ہے تو یہ آئیسے جو رہتے نا جلو خور جو رہتے نا یہ یعنی اللہ رحم فرمائے آئیسوں کے حال کے اوپر ان کو اپنی فکر نہیں رہتی اپنی کہ خود بھیق مانگ کے کھائیں گے لیکن دوسرے کو جب دیکھیں گے کہ بھائی دوسرا ترقی کر رہا ہے دوسرا آگے بڑھ رہا ہے اس کی غیبتیں کریں گے اس کی چغلیاں کریں گے اس پہ بہتان لگائیں گے یہ یہ حال ہے آج کے مسلمانوں کا یہی یعنی کنجسٹڈ مائنڈ ہونے کی وجہ سے یہی یہی وجہ سے یہ جو آج جو ہے مفتی صفیان صاحب کی جو شہادت ہوئی ہے اور بمبئی کے اندر وہ جو دو نوجوان بچوں کی جانے گئی وہ صرف اسی حسد اور اسی جلن کی وجہ سے کہ دل جو ہے نا آج کے مسلمانوں کے ایسی تنگ تنگ ہو چکے ہیں دلوں کے اندر گنجائش نہیں رہی ہوئی ہے ایک دوسرے پہ جلنا ایک دوسرے پہ حسد کرنا اسی لئے آج جو ہے نا یہ لوگ ڈاؤن کے پریئیڈ میں بھی جو مارا ماری ہو رہی ہے جو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں وہ اسی حسد اور جلن کو لے کر اللہ رحم فرمائے میں تو سمجھتا ہوں دنیا میں میں نے اتنی ایک دوسرے پہ جلنے والی اور اتنی حسد کرنے والی قوم شاید ہی کسی کو دیکھا ہوں گا جتنے مسلمان ایک دوسرے پہ جلتے اور حسد کرتے ہیں اللہ رحم کرے رہے بھائی اس قوم کے حل کے اوپر اللہ ہی رحم کرے اسی لئے مسلمانوں میں بس آپ سے یہی درخواست کروں گا یہ تو جلن اور حسد ہے نا یہ خود اپنی زندگی برباد کرنا ہے یہ یہ اپنے آپ کو بلڈ پریشر میں اپنے آپ کو ہائپر ٹینشن میں اپنے آپ کو شوگر کی بیماری میں مپتلا کرنا ہے یاد رکھو جتنوں کو بھی شوگر ہوتی ہے جتنوں کو بھی بلڈ پریشر ہوتا ہے جتنوں کو بھی ہائپر ٹینشن ہوتا ہے یہ انہی لوگوں کو ہوتا ہے جن کے اندر حسد جلن دوسروں کی جاسوسی کرنا دوسروں کی ٹوہ میں لگے وے رہنا دوسروں کو دیکھ کے جلنا کڑنا ایسو کو ہی یہ بیماریاں ہوتی ہے ایسو کو ہی ہوتی ہے یہ بیماریاں ایسو کو ہی ہوتی ہے اللہ رحم فرمائی تو اس کے لیے اگر تم یہ چاہتے ہوں گے کہ تم کو بلڈ پریشر ہائپر ٹینشن شوگر یہ بیماریاں نہ ہو دل بڑے کرو دل بڑے کرو دل بڑے کرو مجھے آپ بتا وہ مفتی صفیان صاحب کی جان چلی گئی ایسا کیا مسئلہ تھا جو بیٹ کے حل نہیں ہو سکتا تھا لیکن صرف جلن میں کہ باہر کا آدمی آکے ہمارے گاؤں میں اس طریقے سے اس نے ترقی کر لیا مدرسہ کھول دیا اور وہ آگے بڑھ رہا ہے صرف یہ جلن کے اندر ایسے ہی ایک اور اور شہر کے اندر میں نے شاید اس سے پہلے بتایا تھا ایسے ہی ایک گاؤں میں ایک مفتی صاحب نے بھی مکتب سے مدرسے کی بنیاد رکھے آخیر نوبت یہاں تک پہنچی وہ مفتی صاحب ابھی بھی جیل میں ہیں دو چار جن کا مدر ہو گیا اس شہر کے اندر اللہ رحم فرمائے ایسا کون سا پہاڑ تھا جو وہ دو بچوں کی بمبئی کے اندر جان چلے گئی صرف پارکنگ کو لے کر پارکنگ کو لے کر مطلب کوئی چیز ہے یہ کوئی بات ہے یہ دو سگے بھائیوں کی جان صرف پارکنگ کو یہ پارکنگ کا مسئلہ نہیں تھا یہ حسد تھا حسد یہ یہ جلن تھی جلن یہ یہ حسد جلن ایسا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا اس کو موقع چاہیے تھا نکلنے کے لیے اور وہ ایک موقع مل گیا اللہ یہ یہ جو حسد ہے یہ جو جلن ہے یہ یہ ایک دوسرے پہ جو ہے نا ایک دوسرے کی اس طریقے سے ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر خود کا بی پی ہائی کرنا ہے اے اللہ اس خبیص بیماری سے اس خباست سے ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما اور ہمارے دلوں کو تو اخلاص والا بنا پیار والا بنا محبت والا بنا اور یہ جو مرہوم ہیں مفتی صوفیان صاحب ان کی بال بال مغفرت فرما ان کو جنت الفردوس میں جگہ درجات عطا فرما اور ان کے والدین کو ان کے گھر والوں کو اہل و ایال کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ